یہ افضل خٹک صاحب ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے فریزیلیاں ہیں جناب سویل مختار جنرل سیکریٹی پروجیونٹی آف پی آئی اے بلائز رمضان لگاری میں صدر ہوں بی پروجیونٹ آف پی آئی اے کا ڈاکٹر چنگیز صاحب آج یہ جیت ان دوستوں کی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ محنت کشونے جو ان پر حماد کیا ہے اس پر ہم ان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی جیت نے ہمارا حوصلہ بھی بلند کیا ہے کیونکہ ہمارا ریفرنم بھی ہونے جا رہا ہے خٹک صاحب کا بھی ریفرنم ہونے جا رہا ہے ہم تمام ان محنت کشوں کو جنہوں نے ان جیسے عظیم لیڈروں پر اعتماد کیا اور ان کو کیونکہ ہمارے ساتھی بھی ہیں ہمارے مشکل کی بھی ساتھی ہیں جب بھی پی آئی اے پر مشکل وقت آیا تو یہ ساتھی ہمارے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی جیت پر اور ان تمام محنت کشوں کو جنہوں نے اپنے جینمن لیڈرشپ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو اپنے سرکا تاج بنایا ہے اور ان کو سی بی اے بنایا ہے تو میں ان تمام کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے مزدوروں کے جتنے بھی مسائل ہیں اور کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ مزدور دوست لیڈر ہیں انشاءاللہ ان کے ادارے میں جتنے بھی محنت کشیں ہیں ان کے سب مسائل کو انشاءاللہ یہ حل کریں راجہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں استادوں میں سے ہیں اور راجہ صاحب جیسے سرپرستوں کی وجہ سے بزرگوں کی وجہ سے پہلی دفعہ سٹریٹ بینک کے جو ملک کا مرکزی ریاستی بینک ہے اس میں ہم نے سٹیٹس کو تھوڑا بائیس سال کے بعد ایک نئے نوجوانوں کے ساتھ نئے بچوں کے ساتھ ہم لوگ جیت کرائے اور ہم نے اپنی دو سال کی پرفارمنس میں جو چیزیں جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دوہزار انیس سکیس میں حاصل کی ہیں وہ یقیناً تاریخی چیزیں ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ کانٹیکچول ایمپلائیس کو کہ جب اس ملک میں پچھلے سال لا کسی کو ایک روپے پنشن بڑھی نہ صبحی وفاقی چطہ پر تنخواہوں میں ایک روپے کا اضافہ تک ہوا ہم نے ملک کے ریاستی بینک میں اس بینک میں جو پرائیم منسٹر کی معاشی ٹیم کا حصہ ہے ہم ان سے جو ہے ان کو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹس ہے یعنی کہ نائنٹین نائنٹی نائن سے کانٹیکچول ایمپلائیس کو ہم نے ریٹائرمنٹ بینفیٹس دلائے ہیں ہمیں اپنی پرفارمنس پر انشاءاللہ پورا یقین ہے دوستوں کی سپورٹ رہے گی بزرگوں کی رہنمائی رہے گی سرپرستی رہے گی انشاءاللہ ہم اس دفعہ مزید ان کو پچھلی سے زیادہ باری تعداد میں ہم لوگ شکست دیں گے راجہ صاحب وہ آدمی ہے جو خطہ پوٹوہار کے ثبوت ہے جو آپ کو ہر اس ایجیٹیشن میں ہر اس پروٹیسٹ میں نظر آئیں گے جہاں پہ مزدوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے چاہے کڑکتی دوپ ہو چاہے دسمبر اور جنوری کی سردی ہو راجہ صاحب جو ہے آپ کو ڈی چوک پہ مزدوروں کے ہر درنے میں نظر آئیں گے قطع نظر اس کے کہ ان کا سیاسی تعلق کس سے ہو مگر یہ ان کی گریٹنس ہے یہ ان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہر وہ اعتجاج ہر اس چوک اور چورائے پہ آپ کو راجہ مجید صاحب کی آواز گوشتی بھی نظر آئے گی جہاں بھی مزدوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میری نیک دعائیں نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں سٹریٹ بینک کے ملازمین کی جانب سے دوست ساتھ آئیں وہ ساتھ ہمارے کڑے ہیں سویل مختار صاحب ان کی تمام دوستوں کی جانب سے میں ان کو اپنے برپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنے ورکر یہاں پہ کڑیں آپ لوگ اس چیز سے بالکل مطمئن رہیں کہ ایک سچا جنور پولیٹیکل ورکر آپ کا لیڈر ہے اور وہ کبھی بھی آپ کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے سب سے پہلے تمہیں اپنی طرف سے اپنے صدر جناب رمضان لغاری اور پیپلز یونٹی اپ ڈی آئی امپلائز یونین راول پنڈی کی جانب سے اور پیپلز لیبر بیورو راول پنڈی ڈیویجن کے جرنل سیکٹی کی حیثیت سے راول پنڈی اسلام آباد اور پیڈ ڈیویجن بھر کی پیپلز لیبر بیورو سے ملکہ تنظیموں کی جانب سے راول پنڈی میٹروپولٹن کارپریشن کی لیبر یونین کے ریفرینڈم کو جیتنے پر راجہ مجید صاحب کو پیش کرتا ہوں یہ وہ یونین ہے جو ہمارے استاد محترم بہت بڑا لیبر کا نام تھے جناب راجہ قیوم صاحب ان کا لگایا ہوا پودا تھا جو آج وہ خود تو نہیں ہے لیکن ان کا آت کا لگایا ہوا پودا ہے کہ آج بہت بڑا درخت بن چکا ہے الحمدللہ میٹروپولٹن کارپریشن کے لوگوں نے جس اعتماد کا اظہار ان ساتھیوں پر کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ان کی تمام امیدوں پر پورا اتریں گے اور منت بہت شکریہ میرے نام ڈاکٹر چنگیر ہے جی میں پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین کا مرکزی جوائنٹ سیکٹری ہوں راجہ صاحب سے تعلق واسطہ تقریباً کوئی پندرہ بیس سال پرانا ہے اور جس طرح مختار صاحب نے کہا کہ راجہ قیوم صاحب کا نام پاکستان کے اندر بالخصوص پنڈی کے اندر ان عظیم مزدور رانماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی مزدوروں کے مسائل پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ ہر مشکل ترین مسائل میں مشکل ترین حالات میں مزدوروں کی جدو جہد جاری اور ساری رکھتے ہیں اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ منسپل لیبر یونین جو زفا ریفرینڈم جیت کیا ہی ہے ہمیں دو سو فیصد یقین ہے کہ یہاں کے محنت کشوں کے جو بھی مسائل ہوں گے راجہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم پہلے تو مبارک بات کی مستحق ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی پالیسیاں حکومت بنانے جا رہی ہے جو جو بننے جا رہی ہیں بالخصوص آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ نچکاری کی جو پالیسیاں بننے جا رہی ہیں یا بن رہی ہیں اس پہ منسپل لیبر یونین نے ہمیشہ میند کشوں کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ان مزدور دشمن پالیسیوں کے حوالے سے منسپل لیبر یونین اپنا برپور کردار ادا کرتی ہے بہت شکریہ بری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے جو دوستائیں ہیں کٹر چنگیز صاحب رجلان مبارک صاحب مختار صاحب ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ہمیں مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑے جو مضبوط لوگ تھے ان کو گرا کر اللہ تعالی نے ہمیں کامجابی دی ہے اور یہ ورکرز کی محبت ہے اور اللہ پاک کرم ہے مہوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کامجابی دی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ منسپل لیبر یونین ہر وقت ملازمین کے ساتھ ہے پہلے بھی رہی ہے اب بھی رہے گی اور ملازمین کے ورکرز کا تحفظ کریں گے اور میں تمام دوستوں کا تمام ورکرز کا تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں مشغور ہوں جناب ادران برید صاحب آپ کا آپ کے چینل کا کے اب تک آپ پہنچے ہیں تاکہ اس سارے مبارک باتیوں کو لپیٹے اور ایک کیمرے میں بند کر کے دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے میں ان تمام ملازمین کا منسپلل کارپریشن کے تمام ملازمین کا آرڈ ایو ایم سی کے تمام ملازمین کا مشغور ہوں جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور دوسری ٹیم کو دکھایا ہے ہم نے کہ ہم محنت کاش ہیں ہم محنت کرنے والوں کے بچے ہیں اور ہم کوئی وڈیروں کے بچے نہیں ہیں ہم مزدور ہیں مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اتنی بڑی ٹیم مطلب دیکھے کہ سٹیٹ بینک کے سی بی اے کے پریزیڈنٹ افظر خٹک صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دیا یہ کہ پریزیڈنٹ پیٹرز یونٹی کے پریزیڈنٹ جناب لگاری صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سیل مفتار صاحب ہیں راجہ مجید صاحب ہیں اور ہم سب راجہ قیون صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے مزدور کی خدمت کرنی ہے مزدور کے ساتھ چلنا ہے اس کا دکھ درد پانٹنا ہے میں تو دورے دنوں کا ابھی کہہ لے کہ ایک کونپل ہوں یہ شاخیں پیچھے میرے اتنی مضبوط کرنی ہیں پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے کہ یہ آر ڈبلی ایم سی یا دوسری یا حکومت مزدوروں کو علا سکتی ہے مزدوری کٹھے ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ اس کے ثبوت ہیں اور اگر ہم وقت پڑا تو ہم اس کے لوہے کو پکلا کے دکھائیں گے کہ مزدور کا ہاتھ مزدور کا ہاتھ ہے اور یہ ہر ایک کام کر سکتا ہے جو یہ وڈیریں نہیں کر سکتے جگردار نہیں کر سکتے بیروکریٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم مزدوروں کے ساتھ اور ان کے حق کے لیے صبح و روز ہر لمحہ ہر گڑی ہم تیار رہے ہیں وہ ہتبات ہے روڈ ہے محل ہے چھبارہ ہے دفتر ہے جہاں بھی ہمیں آواز پڑی ہم اپنے مزدور بھائی کے ساتھ کڑے اور اس کا حصہ ہم مانگ کے نہیں ہم چھین کے لیں گے اور ہم ایک کھیت نہیں پورا جہان لے لیں گے دوستوں کے ریفرنڈم میں ہونے والے ہیں یہ دوستوں کے ریفرنڈم میں سب سے بڑھ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو انہوں نے پچھلے دو تین سالوں میں چار سالوں میں میند کی ہے جو ملازمین کے حقوق کی بات کی ہے ان کے حقوق کی دلوائیں ہیں وہ تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے اور انشاءاللہ ٹھوکر جو ہے وہ انقلاب ان کی ٹھوکروں میں پڑے گا اور پڑیں گے اور مزدور کا حق کے لیے لڑیں گے ہم ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے اور جہاں یہ ہماری ڈیوٹی لگائیں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کا کوئی نیسا ہو ہم تیار ہیں جناب کیونکہ یہ بڑی ٹیمیں ہیں اور پورے پورے پاکستان کا یہ الیکشن ہے تو ہم ہر لمحہ ہر جگہ جناب تیار ہیں سب سے پہلے میں نمضان لگاری صاحب سوحل مختار صاحب افضل خٹک صاحب ناکر چملی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ وہ سبوت ہے یہ پاکستان لیبل کے جنون ٹریڈ جنون کے سی بی ہے ان کا بہت بہت شکریہ یہ جو آپ نے کہایا جیت جو ہے یہ جیت مزدور کی جیت ہے یہ رجا قیوم کی جیت ہے یہ مچپل لیبل جنون کی جیت ہے اس جیت سے ہمارے مزدوروں کے حصے لے بلند ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بلا ہوا تھا دوسری ہمارے مخالفین کا گڑ بلا ہوا تھا اس کو توڑنے میں ہم کا محاب ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم نے نائنٹی سیمٹی سک سے لے کے دوہزار دس تک ہم سی بی رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کو ہم سی بی کے نیرے نزدیک نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے لہذا ہم نے مزدوروں کے لیے محنت کرنی ہے ہمیں جو بھی عزت دی ہے یہ جو ہمارے بھائی آئے ہیں کیونکہ ہم نے جو بھی اتجاج کی ہے مزدور کے لیے کی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے ان کے ساتھ جاتی ہوگی رجا مجید کیا پوری ٹیم جو ہے وہ روڈ پہ ہوگی